ہلو اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel اس میں مہا خان امید کتیو سب خیر حریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہے موڈل لک اور یہ ہے ڈبل کٹ فریز آئی میک اپ سب سے پہلے اس کے لئے میں نے کنسیلر یوز کیا اپی کے کے 03 شیئر ہے اور یہ کافی فیر ہے مدھے سکن ٹون سے کیونکہ مجھے ایک فیر کینویس چاہیئے تھا میرا آئی میک اپ کے لئے اس لئے میں نے یہ شیئر چوز کیا اس کے بعد میں ٹرانزیشن شیئر بلینڈ کر رہی ہوں اپنے گریز ایریا پہ اور پھر چوٹا سا پینسل برش لے رہے ہوں جس کی مدد سے میں بلیک کلر کا شیئر اپنے کریز لینڈ پہ اپلائے کر رہی ہوں پھر آپ نے لینا ہے چوٹا بلینڈنگ برش اور اس کے ساتھ اس بلیک شیئر کو آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے یہ سٹیپ میں نے اس لئے اس میں ایڈ کیا تاکہ ہمارے جو آئی میک اپ میں تھوڑا سا ڈیپٹ آئے کیونکہ میں اس میں فنکی کلرز یوز کر رہی تھی تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ فنکی لوگ آ سکتا تھا تو میں نے اس میں بلیک شیئر اس لئے کیا ہے تاکہ میں ان کی جو ہاشنے سے شیئر کی ان کو تورا سا کم کر سکوں یلو شیئر میں نے ایک اینگل برش پہ لیا ہے کلر سٹوڈیا پیلٹ سے اور ساتھ میں پرپل شیئر بھی ان دونوں کو میں نے اچھے طریقے سے ان کے جو میڈ لائن ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کیا ہے تاکہ یہ دونوں الگ الگ محسوس نہ ہو پھر میں نے وہی اپی کے کا کنسیلر لیا ہے زیرو تری شیئر میں اور اس کے ساتھ اپنے کریز ایریا کو کٹ کیا ہے سب سے جو مشکل پارٹ ہوتا ہے وہ یہی کریز کٹنگ ہوتا ہے اگر آپ کے کٹ کریز اچھے طریقے سو گئے تو سمجھا آپ کا میکپ لوگ انتہائی نیٹ ہوگا میں نے گلمرس فیس کی کٹ میں سے یہ پرپل شیئر لیا تھا شیمر اس سے پہلے آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ اپنے جہاں پہ آپ نے کٹ کریز کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں کیونکہ کریزنگ ہو جاتی ہے شیمری شیئر ڈاریک اپلائے کرنے پہ کنسیلر پہ پھر میں نے لیا ہے ہنگ پھنگ کا لیکوڈ لائنر جو کہ نہ بہت زیادہ گولڈن ہے نہ بہت زیادہ سلور ہے یہ میٹ کے شیئرز میں آتا ہے شیمپین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو میں نے اپنے فریز لائن پہ اپلائی کیا ہے بوب کا میں نے لیکوڈ لائنر یوز کیا ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائنر لانگ لاسٹنگ ہو سمجھ پروف ہو اور جڈ بلیک ہو تو آپ اس کے لئے صرف دو سٹیپس کریں سب سے پہلے آپ لگائے لیکوڈ لائنر اور اس کے بعد لگائے آپ کیک لائنر اس سے ہوگا آپ کا آئی لائنر بلکل جیٹ بلیک اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ سمجھ پروف بھی ہوگا گریزنگ بھی نہیں کرے گا اور لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا میں نے آج سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ کریم کنٹورنگ شیئر کر رہی ہوں میں زیادہ تر فین نہیں ہوں کریم کنٹورنگ کی میں نے خود بھی فرس ٹائم ہی یہ اپلائی کیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی فرس ٹائم ہی شیئر کر رہی ہوں جس طرح آپ پاوڈر کنٹورنگ کرتے سے ہم بیسے ہی کریم کنٹورنگ ہوتی ہے یہاں پہ میں اس کے لئے یوز کر رہی ہوں گلیم گرلز بی امیوش کا نائٹ گلیم پالٹ اور آپ نے کسی بھی فاؤنڈیشن برش کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہارشنس نہ ہو کوئی لائن نظر نہ ہے ساف بہت اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈ کرنی ہے کنٹورنگ ہوتی ہے بیسکلی آپ کے فیس شیپ کے مطابق جس طرح آپ کا فیس شیپ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی کنٹورنگ کرنی ہے راؤن شیپ کے لئے الگ ہے آول شیپ کے لئے الگ ہے لونگ فیس کے لئے الگ کنٹورنگ ہے تو اس کے بعد میں کنٹورنگ کو نیر کرنے کے لئے مس روس کا زیرو ون شیئر میں لوز پاورڈر یوز کر رہی ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کنٹورنگ لائن اگر تھوڑی سی ٹھےڑی بھی آگئی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نیر کر سکتے ہیں اس پروسس کو بیکنگ بھی کہتے ہیں اگر تو آپ کے فیس بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ جہاں جہاں پہ آپ کا آئیل بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے فیس پہ وہاں پہ آپ نے یہ بیکنگ کا پروسس کر لینا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے فیس پہ آئیل نہیں پروڈیوس ہوگا اور آپ کے پور جو اچھے طریقے سے بیک ہو جائیں گے گلیمبرس فیس کی کیٹ میں سے میں نے بلش یوز کیا ہے پنک شیڈ میں پھر میں نے یوز کیا ہے یہ لیشز یہ ہے میں نے لوکل مارکٹ سے پرچیس کی تھی فور پیرز اس میں بہت اچھے قوالیٹی کی ہے 3D مینک لیشز ہیں ہائیلائٹر میں نے ریواج کا یوز کیا ہے اور کلزنونا کا میں نے 521 لپ شیڈ یوز کیا ہے امید کتنے آپ سب کو میرا میک اپ لک بہت اچھا لگا ہوگا اگر تو آپ کو اچھا لگایا تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور انسٹاگرام کا لنک میں نے اپنے about میں دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ